لاہور کے نیجی اسکول میں چار طالبات کے کلاس فیلو پر تشدد کی انکوائری ریپورٹ ڈپٹی کمیشنر لاہور کو ارسال کر دی گئی ریپورٹ کے مطابق اسکول میں نظم و ضبط کا فقدان ہے کیفیٹیریا کے داخلی راستے پر کیمرے نصب نہیں لڑائی جگڑا کرنے والی طالبات آپس میں دوست تھیں واقعہ اسکول سے باہر سٹوڈنٹ پارٹی کی تصمیر والدین کے ساتھ شئر کرنے پر پیش آیا انکوائری افسران نے اسکول پر چھے لاکھ روپے جرمانے ریجسٹریشن کی موت طلیف اور تشدد کرنے والی طالبات کے نام خارج کرنے کی سفارش کی ہے تیریک انصاب کے مزید تحتالی سرکان کے استفعہ منظور سمری الیکشن کمیشن کو بھی موصول پی ٹی آئی کا قوم اسمبلی سے صفایہ ہو گیا صرف منحر فرکان باقی رہ گئے چھٹی کی درخواست دینے والے مسردار طالب نکائی اور نواز الہی کے استفعہ منظور نہیں کیے گئے قومی اسمبلی ذرائقہ کہنا ہے کہ استفعہ بائیس جنوری کو منظور کیے تیریس جنوری کو واپسی کی درخواستیں غیر موصر تھی تہتالی سرکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو مراسلہ بھی بائیس جنوری کو بھیجا گیا تھا الیکشن کمیشن کو خط لک کر دیا ہے کہ استفعہ کو ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے ان کا مقصد راجہ ریاض کو بچانا ہے پی ٹی آئی رانوما فواد چودری کا دعویٰ محدود تعداد میں اسمبلی جانے کا مقصد راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر کے عوضے سے فارق کرنا تھا امپورڈٹ وزیر آزم حکومت بچانے کے لیے لوٹوں پر انحصار کر رہے ہیں ملک انتخابات کے مزید خریب آ گیا ہے شام امود خریشی نے کہا کہ قائد ایوان اور قائد اجب اختلاف کے معنی خیز ڈائلوگ کی ضرورت آج دفن ہو گئی لگتا ہے یہ منپسند نگران سیٹ اپ لا کر منپسند نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے سابق وزیر آزم اور نونی کے رانوما شاید خاقہ نباسی کہتے ہیں کہ جب کوئی استفعہ دے چکا ہو تو پھر بعد میں بچٹانے کا فائدہ نہیں اگر نگران وزیر آلہ کو نہیں مانتے تو نامانے آئینی فورم پر فیصلہ ہو گیا ہے چودری نسار سے کوئی رابطہ نہیں الیکشن لڑنے یا نہ لڑنے کا فیصلہ ان کا اپنا ہوگا موسید نقوی کو نگران وزیر آلہ پنجاب بنانے کے خلاف پی ٹی آئی کا لاہور میں صوبائی الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج موسید نقوی کو ہٹانے کا مطالبہ شفقت محمود نے کہا نگران وزیر آلہ پنجاب کسی صورت قبول نہیں حکومت الیکشن چورانا چاہتی ہے یاسمین راشد بونی عوام کی جنگ لڑیں گے بھاگیں گے نہیں ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی آنک میں چولی جاری بجلی کی لوڈ شیرنگ کے باعث مشاور میں بعض پیٹرول پمس پر پیٹرول کی فرامی بند جو پیٹرول پمس کھلے ہیں وہاں گاڑیوں کی قطاریں چیف ایگزیکٹیف پیسکو کا کہنا ہے کہ تمام گرنسٹریشن سے بجلی بحال کر دی ہے صوبے کو دوہزار سات سو میگا وارڈ بجلی کی ضرورت ہے لیکن ہزار میگا وارڈ بجلی مل رہی ہے جس کے باعث لوڈ منجمنٹ کر رہے ہیں کراچی پہ رزاق آباد پولیس ٹریننگ سنٹر کے قریب منی ٹرک کی ٹکر سے دو بھائیوں سبیں تین بچے جاں بھاق ہو گئے تینوں بچے موچو سائیکل پر سکول سے واپس گھر جا رہے تھے پولیس نے منی ٹرک کو تیویل میں لے لیا ٹرک جائیور فرار ہو گیا بلاول بٹو زرداری کا ازبیکستان کی دارالحکومت تاشخن میں اقتصادی تاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کاؤنسل سے خطاب کہا دنیا کو معاشی موسمیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل درپیش ہیں ہمیں خطے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے دوہزار بائیس میں باکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا ہمارے کیے گائے اقدامات مستقبل کو تیہ کریں گے سٹیٹ بینک نے آٹھ ایکسچینج کامپنیز کے گیارہ آوٹلٹس کے اجازت نامے موطل کر دیئے سٹیٹ بینک کے مطابق ایکسچینج کامپنیز کے ان آوٹلٹس سے خفیہ طور پر خریداری کی گئی دستیابی کے باوجود صارفین کو غیر ملکی کرنسیوں کی فروغ سے انکار کیا گیا ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزی پر اجازت نامے سات سے پندرہ دن کے لیے موطل کیے گئے ہیں اور پی سی بی نے بی پی آل کھیلنے والے کھلاریوں کو وطن واپس بلالیا پی سی بی کا کہنا ہے کہ فرنچائز کی درخواست پر کھلاریوں کو دو فروری کو واپس آنے کا کہا گیا ہے کھلاریوں کو آٹھ فروری تک بی پی آل کھیلنے کی اجازت دی تھی موسیقی